موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات آج کے مارڈیول میں ہم قرآن مجید کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے اس حوالے سے کچھ اشارہ ہم نے ایک پچھلے مارڈیول کے اندر کیا تھا کہ یہ کلامِ الٰہی ہے آج کے اس مارڈیول میں ہم احادیث پاک کی روشنی میں قرآن مجید کی کچھ فضیلتوں کا ذکر کریں گے سب سے پہلی بات فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں یعنی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا قرآن مجید کو پڑھنے کا شوق رکھنا قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کے لیے تگو دھو کرنا کوشش کرنا یہ جو عمل ہے اس عمل کے کرنے والے سیکھنے والے اور سکھلانے والے کائنات کے بہترین لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے یہ سند اور یہ ٹائٹل عطا فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر یہ بھی فرمایا گیا لوگ قرآن کے ساتھ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ایکسپلٹ ہو گیا قرآن کی ریڈنگ میں اور بڑی فلوینٹلی پڑھتا ہے قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے تیزی کے ساتھ ترتیل کے ساتھ حضر کے ساتھ ہر طریقے سے قرآن کا ماہر ہے فرمایا جو ماہر ہے وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے معزز بزرگ قرآن کی حفاظت کرنے والے لوہ محفوظ کے ملائکہ ہیں ان کی سنگت میں ہوتا ہے مگر وہ دوسرا شخص جو اتنا ماہر نہیں ہے مگر قرآن سے محبت رکھتا ہے قرآن سے ذوق رکھتا ہے پڑھنے کا اور سیکھنے کا وہ پڑھتے ہوئے اٹکٹاتا بھی ہے اس کی زبان اتنی فلوینٹ بھی نہیں ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس لگن اور محنت کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی دورہ عجر اور ثوابتہ فرماتا ہے اگلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتے کہ قرآن مجید کو کبھی کبھار اٹھا کے پڑھ لیا جائے بلکہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جسے اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو پورا قرآن یاد کر لیں لیکن اگر ہم پورا نہ کر سکیں تو کم سے کم قرآن مجید کی چند صورتیں ہمیں یاد کر کے اسے اپنے دل میں محفوظ رکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ سینہ جو قرآن سے خالی ہے وہ اس گھر کی ماند ہے جو ویران پڑا ہوا ہے ساز و سمان سے خالی ہے ایک گھر جس میں کچھ پڑا ہوا نہیں ہوگا ویران ہوگا اسی طرح وہ سینہ جس میں قرآن محفوظ نہیں ہے وہ بھی اس ویران گھر کی ماند ہے تو گھروں کی زینت ساز و سمان کے ساتھ ہے اور سینوں کی جو زینت ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے عزیز طلبہ و طالبات قرآن مجید کے پڑھنے سے کیا عجر ملتا ہے کیا ثواب ملتا ہے اس پر ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ایک حرف کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی دیتا ہے اور ریوارڈ عجر اور جزا کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی دس کے قائم مقام ہوتی ہے اور گویا کہ ایک حرف پڑھنے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ عجر ملتا ہے اور پھر رسول محتشم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے نہیں الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے تو گویا الف لام میم کہنے والا تین حرف پڑھتا ہے اور اسے تیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے عزیز طلبہ و طالبات قرآن مجید صرف دنیا میں ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے دنیا کی ہدایات دینے کے لیے وہ تو قرآن کے نزول کا مقصد اولی ہے کہ ہم زندگی کو سوارے تعلیمات قرآن سے جو قرآن سے آج دنیا میں اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے عمل کرتا ہے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے قرآن کے ساتھ تو قرآن قیامت کے دن بھی اسے نہیں بھولے گا اور حدیث پاک کے مطابق میں نے اسے رات کی نیند سے ماہ رمضان کے اندر دور کر دیا تھا کہ تراوی کی شکل میں مجھے پڑھو مجھے سنو قرآن کو اور سمجھو قرآن کو تو یا اللہ اپنی بارگاہ سے اس کو میں شفاعت کرتا ہوں اس کے حق میں تو اس کو جنت اتا فرما اور اس کو عجر اتا فرما آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کا زیادہ دھیان تسبیحات کی طرف ذکر اذکار کی طرف ہوتا ہے دعائیں مانگتے ہیں یقینا یہ سارے نیک کام ہیں عبادات ہیں کرنا چاہیے دعائیں مانگنی چاہیے مگر حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جو شخص قرآن وجید کے پڑھنے میں سمجھنے میں غور و فکر کرنے کے اندر مشغول رہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں دعا مانگنے والوں سے اپنی مشغولیت کی وجہ سے قرآن فہمی میں مصروف ہونے کی وجہ سے جو دعا نہیں مانگ سکا میں اسے دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ افضل عجرتہ فرما دوں گا اس لیے کہ اس کی جو مشغولیت تھی وہ قرآن کی اندر مصروف رہنے کی وجہ سے تھی فضائل پر یوں تو بہت سی احادیث پاک ہیں مگر آخری بات جو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اخلاقی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی حسد کرنا ہے مگر یہ جو حسد ہے جس کو ہم رشک کے معنی میں لے رہے ہیں کہ یہ خوبی مجھے مل جائے یہ صلاحیت مجھے مل جائے یہ چیز میرے حصے کے اندر آ جائے فرمایا یہ جو حسد کرنا ہے یہ جائز نہیں ہے مگر دو کام ایسے ہیں جن کے اندر یہ حسد و رشک کرنے کی اجازت ہے ایک اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا جا رہا ہے دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے نعمت قرآن دی اور وہ قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے علوم قرآن کو اور تعلیمات قرآن کو دنیا میں پھیلا رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی رشک کرنے کی اجازت ہے کہ یا اللہ یہ صلاحیت میرے پاس ہوتی اور میں حاصل کروں تاکہ میں لوگوں کو تعلیمات قرآن سے آگاہ کر سکو